پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محمد علی کلے محمد علی کلے کے سامنے غصہ آپ کا بھیگی ملی بن جاتا ہے بیوی پر غصہ آتا ہے کیوں بیوی کمزور بیچاری کیا کرے گی آتھ اٹھائے گی میں دو اور ملگاؤں گا چھوٹیا پکڑ کے اس بیچاری کو گھوارا ہے دیوار سے مار رہا ہے ناک سے لکیریں نکلوارا ہے اور کہا کہ بڑا اللہ کیا تمہارا کیا مقام برنا آپ نے یہ سوچا ہی نہیں جس کے نام پہ تم حلال کر کے گھر لائے تھے اس اللہ نے کہا تساعلون ابی والارہام وطق اللہ اس اللہ سے دور جس کے نام پہ بیوی حلال کر کے گھر لائے تھے وہ اللہ تمہیں واج کر رہا ہے تم آج اس کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو میرے نام پہ لائے تھے مرنہ کسی کے نام پہ یہ ایک سنف نازک حلال ہونے والی نہیں تھی یہ اللہ کے نام پہ حلال ہو گئی اور اتنے ایسی حلال ہوئی کہ اس نے مہباب چھوڑ دیئے بہن بھائی چھوڑ دیئے عزیز و اقالب چھوڑ دیئے گھر کی راتیں چھوڑ دی اور تمہاری ایک کٹیہ کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور تم یہ ظلم ڈھاتے ہو اس لئے اللہ نے وطق اللہ اللہ سے درو اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے خطبے میں یہ تین آیتیں تلاوت ہوتی ہیں اور تین آیتیں تقو کی آیتیں وطق اللہ وطق اللہ وطق اللہ اسی پر سوچو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکاح کر کے جو سنف نازک لے کے جا رہا ہے یہ بہت بڑا ایک بینیفیٹ ہے تیری زندگی کے لیے لیکن یاد رکھ اللہ سے ڈرنا اس کی حق میں کوئی حق تلفی نہیں کرنا کوئی ظلم نہیں کرنا بیجا غصہ اس کے اوپر نہیں ڈھانا اس کو عزت اور محبت دینا یہ جنت کا سامان اور نعمت اس کو عزت اور محبت دینا تو اللہ وطق اللہ کی تینوں آیتیں نبی نے تقوی کی تلاوت کی ہیں نکاح کی ایک آیت نہیں ہے اس میں کہ جس میں نکاح کی فضیلت کے بیان ہو تو کہنے کا مثلت غصہ تو غصہ بڑا سمجھ دار ہے یہ محمد علی قلعہ کو دیکھ کے تھنڈا ہو جاتا ہے اور اپنے کمزور کو دیکھ کے اور چڑتا ہے بلکہ کہتا ہے یار چھوڑ دو بس مجھے چھوڑ دو نہیں ایسا نہیں